شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے جو نبض احساس ہو وہ اسابی قدی یا ترگرم یا خام بلغم والی نبض لکھنا چاہیں میری کتاب میں موجود ہے چاروں انگلییں رکھنے کے بعد پہلی انگلی شہادت والی پر دباؤ دینے سے جو نیچے نبض محسوس ہو وہ قانون مفرد ادا میں اسابی قدی اور طبعی یونانی میں آپ اس کو خام بلغم والی بھی کہہ لیں اور اس کو ترگرم بھی کہہ لیں دوسری نبض اسابی ازلاتی یا ترخشک ایک انگلی پر شہادت والی انگلی پر جو اوپر ہی نبض ٹھو کر دے احساس کرائے وہ اسابی ازلاتی ہے یعنی وہ ترخشک ہے اور پختہ بلغم والی نبض ہے تینوں لفظ لکھیں اس کے بعد جو دو انگلیوں تک شہادت والی انگلی کے برابر والی اور یہ شہادت والی انگلی دونوں انگلیوں پر ٹھو کر کا احساس ہو تو یہ نبض خشک تر ازلاتی صحابی اور خام سودا والی بلغم ہے نبض ہے اس سے آگے جو تین اگلیوں تک ٹھو کر کا احساس دے وہ نبض قانون مفرد اعظام میں اس کو ازلاتی ہو دی کہ بیونانی میں اس کو پختہ سودا اور خشک گرم نبض سے اس کو پہچانا جاتا ہے تین انگلیوں پر جو نبض ہوگا اس سے آگے جو چار اگلیوں تک نبض چلی جائے اس کو خام سفرہ والی نبض یا گرم خشک نبض یا غدی ازلاتی نبض کوئی کہہ لیں سمجھنے سمجھانے کے لئے نام ہے پانچ نبضیں مکمل ہوگئیں ایک نبض جو کہ درمیان والی دونوں انگلیوں پر احساس دے وہ غدی صحابی کہلیں پختہ سفرہ کہلیں اور گرم تر کہلیں کوئی لفظ اس کو دے لیں اب یہ صحت کی نبضیں ہیں صحت والی نبضوں کا آپ نے یہ تیگن کر لیا یہ سبق پچھلا تھا جو آج اس انداز میں ہم نے مکمل کیا ہے اب آگے والا ایک چھینی نبض مکمل ہونے کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صحت کی نبضیں ہیں اب آپ نے عمر کے لحاظ سے نبض دیکھنا ہے کہ جو نوجوان ہے اس کی صحت والی نبض کونسی ہے عورت اگر نوجوان ہے اس کی صحت والی نبض کونسی ہے بچہ صحت مند ہے اس کی نبض کونسی ہے اگر آپ نبض ہوں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے فرشتوں جنوں کا کام نہیں ہے انسانوں کا کام ہے آپ اس پہ تھوڑا غور فکر کریں سیکھیں اگر کوئی نوجوان آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے آگے مزہیتاً آپ کا امتحان لینے کی خاطر وہ اپنے ٹیسٹ کروا کر آیا ہے یا نہیں کروا کر آیا آپ کو وہ نبض دکھاتا ہے تو آپ نے اس کی نبض دیکھ کے تین اگلیوں پہ نبض صحیح احساس دے رہی ہے تو آپ کہیں بھائی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے آپ جائیں وہ آپ کی قابلیت کا چرچہ کرتا بھیرے گا وہ کہے گا کہ یار میں ان کا امتحان لینے کے لیے گیا تھا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ نبض بھی کوئی چیز ہے میں سادکاباد میں اسی طرح سادکاباد سے بھی دو سائیوں ہیں میں ان کا بھی تعدل سے شکر گزار ہوں اتنا نمہ سفر کر کے میں نے سادکاباد بہت میند کیا ہے بہت دفعہ گیا ہوں ان لوگوں نے بہت چاہت دی ہے اور آج وہ سادکاباد میں ایک ان تھا خقیموں کی چہل پہل اللہ کی فصل و کرم سے تو وہاں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نوجوان کے سیمن نہیں ہے کیم صاحب آپ بتائیں کیا کیا جائیں میں نے کہا اگر وہ نوجوان ہے اس کی نبض تین انگلیوں پر اگر صحیح ہے تو خدارہ آپ اسے کوئی دوائی نہ دینا وہ میرے مالک کی اپنی مرضی ہے آپ نے دوائی دینی ہے تو مرض کو دینی ہے وہ تو صحت والی نبض ہے آپ اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر کے بیمار کر دیں لہذا آپ اس کو کہہ دیں کہ اللہ سے دعا کریں یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے اس میں دوائی کا کوئی معاملہ نہیں تو صحت والی نبض جب آپ پہچان لیں گے تو پھر یہ فیصلے کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اب ہم صحت والی عمر کی نبض نوجوان پہلے ہم اصابی گدی سے شروع کریں تاکہ بات جو ہے وہ بنتی چلی جائے جب بچہ دودھ پیتا ہے دودھ پینے کے دوران اس بچے کی نبض اصابی گدی ہوتی ہے چھوٹا بچہ گود والا دو سال دہائی سال دودھ کا زمانہ اصابی گدی ہے اب اس کے بعد وہ کچھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے ہلکی چیزیں کھاتا ہے کھیر وغیرہ کھانے شروع کر دیتا ہے اور چیزیں کچھ کھانے شروع کر دیتا ہے اب اس کی نبض اصابی ازلاتی ہو جاتی ہے سمجھ آرہی ہے اور ارتقاء بھی یہی ہے یعنی کبھی نہیں ہوگا یار یہ قانون ہے آگے ہی جائے گا پختگی کی طرف جائے گا تو یہ اب دوسری نبض اس کی جب کہ اس نے دودھ کچھ کم کر دیا پینہ چھوڑ دیا والدہ کا یا دوسرا اب وہ کھانے پینے لگ گیا اس کی نبض اصابی ازلاتی تر خشک تو ایک انگلی پر اوپر بغیر دباؤ دینے کے محسس ہوگی یہ اس کی عمر کی صحت کی نبض ہے اب اس کو بیمار نہیں کہیں گے اب اس سے آگے اب اس کی ازلاتی نبض بننی شروع جائے گی وہ ٹھوس غزائیں سادن بغیرہ کھانے شروع کر دے گا لیکن اب اس کے دانت جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ایک دانت جب تک وہ پہلے ضائع ہو کر دوسرے نہیں آجاتے اس وقت تک وہ ازلاتی سابی ہے سمجھ آرہی نہیں دس سال گیارہ سال کہہ لیں اب اس کے بعد پھر وہ جوانی کے اندر قدم رکھنا شروع کرتا ہے بارہ چودہ سال کے بعد وہاں اس کی نبض ازلاتی گدی ہوگی وہ اس کی صحت والی نبض ہوگی تین اگلیوں پہ جو ٹھوکر کا احساس دے گی یہ جوانی کی نبض ہے جو تقریباً کسی کی پچاس سال کسی کی سے بھی زیادہ قریب قریب یہ نبض چلتی ہے جس کی نبض نوجوان کی چالیس پنتالی پچاس سال کے اندر ازلاتی خدی ہو آپ اسے دوائی نہ دیں اسے کہیں بھئی آپ ٹھیک ہیں اس کے بعد نوجوان عورت کی نبض غدی ازلاتی ہے کیونکہ مرد کی نبض مرد کا سسٹم اور عورت کا سسٹم مختلف ہے اس کا غدی ازلاتی نبض کا رہنا حضرت سابر مرتانی احمد اللہ نے میں ایک جگہ اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے ان کی بہت بڑی کعوش ہے کہ انہوں نے تپ کے اندر بہت خدمت کی ہے انہوں نے کہا کہ حمل صادق اور حمل قاسق انہوں جب عورت خاملہ ہوتی ہے اور صحیح حمل ہوتا ہے تو پھر حملہ کے بعد ایک اس کا سٹیپ بدل گیا اب اس کی آگے پھر تشریح وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور کروں گا کہ ازلاتی غدی اگر نہ ہو یا ہو تو پھر اس کے غدد پہ کیا اثرات ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آگے چل گئے تو نوجوان عورت کی نبض جب تک حیض اسے آ رہا ہے اس کی نبض غدی حسلاتی ہے اس کے بعد جو کہ چار انگلوں تک محسوس ہوتی ہے یہ گرم خوش نبض کہیں گے اور خام سفرہ والی نبض کہیں گے اب اس کے بعد ایک نبض جو غدی حسابی ہے وہ عورت کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ حمل جننے کے قریب ہوتی ہے یا اسے حیض آرہ ہوتا ہے اس وقت اس کی نبض غدی حسابی کی طرف ہوتی ہے کیونکہ غدد ناکلہ جو ہے جسم کے اندر صفائی کر رہے ہیں تو یہ غدی حسابی نبض ہے غدد ناکلہ ہیں تو اس اگر کوئی عورت خالی گود آپ کے پاس آئے بچہ نہ ہو حکیم اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے لیکن آپ نہیں ادھر سے رخ موڑ لیا ہے کہتے نا فلان حکیم نے یہ بات بتائی فلان حکیم نے آپ انہی حکیم کے آپ وارث ہیں انہی کی غدی نشیر ہیں اگر کوئی عورت اس کی نبض غدی سا بھی ہے اور وہ آپ کے پاس آگئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں ہے جو کہ آپ نے کچھ دل پہلے جنا ہے جی یہ ٹل نہیں ہے یہ قانون ہے تو عزیز آن محترم یہ نبضیں آپ نے سیکھنی ہے یاد کرنی ہے اور ان پہ محارت حاصل کرنی ہے جہاں بھی آپ کو کوئی دکت نظر آئے میں خادم آپ کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی میں دل کی اتھا گہرائیوں سو آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میرے سبق کو پوری توجہ سے سنا اور آج اس میفل کا یہاں اختتام کرتے ہوئے کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ٹھونڈنے والوں کو ہم راہیں نہیں دیتے ہیں دنیا نہیں دیتے عزیز آن محترم آخری جملے کہ آپ آخری سن آخری 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 کچی میں چنا دیتا ہاں ہاں بھائی وہ ازلاتی سابی نبد ہے جبکہ جسم کی ساری چیزیں تحلیل ہوتے ہوتے رتوبات کو وہاں جمع کر دیتی ہیں تو اس کا نام بڑا پا ہے دل دماغ اور جگر تینوں وہ تحلیل میں آنے شروع ہوجاتے ہیں کمزور ہونے ہیں نچھوڑنے شروع ہوجاتے ہیں تو وہ نچھوڑ جو ہے ساری رتوبت وہ فطری رتوبت ازلاتی سابی نہیں ہوتی وہ پورے جسم کا نچھوڑ جو ہے وہ وہاں جمع ہوتا ہے اس لئے اس کی نبد وہ ازلاتی سابی ہوتی ہے لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ بڑا پے کی نبد ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے وہ بھی صحت کی نبد ہے عزیزان محترم ایک درد دل کی بات کہتے ہوئے آپ سے دعاوں کا طلب دار ہوں گا زخم لگے ہیں کاری طب پر زخم لگے ہیں کاری طب پر پہلے اس کی فکر کرو زخم لگے ہیں کاری طب پر پہلے اس کی فکر کرو یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی کار گزاری ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ کس کی کار گزاری ہے اس راہ سے پہلے گزرے ہیں رہبر بھی کچھ رہزن بھی نقش قدم پہچان کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو بدانا چاہتا ہوں اس کے تو صرف چھے ہی سبق ہیں وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے بالکل آپ کو معتازی نہیں رہے گی کسی بات کی آپ اپنی طب کو دلہن کی طرح سجی ہوئی انشاءاللہ آپ کے بیاء میں آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور سبکرائب کرنے کے بعد گنڈی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں وما علینا اللہ البلا موسیقی